موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حاضر ہوں نئے ریسپے کے ساتھ اچاری بھنڈی آج ہم بنائیں والے ہیں اچاری بھنڈی تو چلیے ریسپے کے طرف میں نے لے لیے یہاں پہ ڈیرپاو بھنڈی اس کو میں نے اوپر اور نیچے سے اس کی نوک کاٹ لی ہے ڈیرپاو بھنڈی میں ہی ڈیرپاو پیاس زلے گی یہ میں نے لے لیے ڈیرپاو پیاس ایک کھانے کے چمچہ لسن ایک کھانے کے چمچہ درک ایک چمچہ آئے کے چمچہ پسی مرچے ایک چمچہ حلدی نمک حضر چھتائی چمچہ زیرہ ایک تو چھتائی چمچہ کولانچی اور یہاں پہ یہ میں نے لے لیا ہے سوف اور دھنیا اور رائی اس لیے میں نے اس کو اور یہاں پہ املی کا پل اور ہر دھنیا ہری مرچے تو یہ میں بھنڈی کا کھاٹنے کا طریقہ بتا دوں آپ کو یہ میں نے دکھتے پہلے اوپر کا ٹاپ اس کو کھاٹا ہے گول رائی میں بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں ایک پین لے لیا ہے اس میں ہم نے ایک پوائل میں پیاس اپنی شامل کر دیئے پیاس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے سوف اور دھنیا لیا ہے اس کو میں نے بھون لیا ہے بھوننے کے بعد کوٹ لیا ہے اس میں میں نے رائی تھوڑی سی دال دیئے ایک چھتائی چمچہ اس کو بھی رائی کو بھی میں نے کوٹ لیا ہے اب ہم پیاس پینگ ہونے تا اس کو پکائیں گے تھوڑا سا پینگ ہو جائے گولڈن سی ہو جائے پیاس اس میں ہم سیرا اور اجوائن شامل کر دیں گے تھوڑا سا چمچہ چلانے کے بعد اب ہم اس میں لسہ ندرک شامل کر دیں گے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے لسہ ندرک کے ساتھ پھر ہم اس میں حلدی اور پسی میرد شامل کر دیں گے اور نمک ہم سب سے اینڈ میں شامل کریں گے جب ہماری بھنڈی تیار ہو جائے گی تب ہم اس میں نمک شامل کریں گے ہم اس کو گھونیں گے اب گھوننے کے بعد ہم اس میں بھنڈی دال دیں گے بھنڈی کو تھوڑا فرائے کریں گے جب ہماری بھنڈی تھوڑا فرائے ہو جائے گی تو ہم اس کو رکھنے رکھیں بیس منٹ تک کے لیے اس کو دیمی آنچ پہ ہم پکائیں گے ہم اس میں دیکھتے ہیں یہ ہماری بھنڈی ہو گئی ہے اب ہم نے اس میں رائے اور سوپ دھنیا جو ہم نے پیس کے بھنکے اور پیس کے رکھا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے نمک بھی شامل کر دیں گے پھر ہم پانچ منٹ اس کو رکھیں گے پھر ہم امیلی کا پل ڈال دیں گے ہماری بھنڈی بلکل تیار ہے یہ ریسپی اچھی لگئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ دعا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں